الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ایک ایسی عبادت جو ہم سے چھوٹی ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں سے اس کا احساس بھی ختم ہو گیا کہ وہ ایک عبادت ہے اور اب اس عبادت کو کرنے والے ہم میں شاید ہی کچھ لوگ ہوں وگرنہ یہ عبادت ہم سے چھوٹی اور ہمیں بھول گئی یہ عبادت کیا ہے یہ عبادت اللہ کے ڈر سے رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لا یری جن نار مم بکا من خشیت اللہ او کما قال جو بندہ اللہ کے ڈر سے رو پڑا یہ بندہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو آگ مس بھی نہیں کرے گی اینن بقت من خشیت اللہ و اینن تحرس فی سبیل اللہ ایک آنکھ وہ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہا گئی اور ایک آنکھ وہ کہ جو اللہ کے رستے میں پیرا دیتے ہوئے جاگتی رہی اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سات بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا اپنے عرش کا سایہ جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ بندہ جس نے خلوت میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی اللہ صرف اس کے اس رونے کی وجہ سے اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو مجھے قرآن سناؤ میں نے کہا میں آپ پر پڑھوں میں پڑھوں آپ پر آپ پر تو اتارا گیا ہے آپ نے فرمایا ہاں تم پڑھو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا میں پڑھتا گیا میں پڑھتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس آیت پہ پہنچا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدَا یہاں پر جب میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں کہ بس میں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا اُمَا تَذْرَفَان وہ آنسو بہا رہی تھے یعنی آپ قرآن سن رہے تھے اور آپ رو رہے تھے اور آپ کی نماز کی قیفیت کے بارہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کے جو رونے کی آواز ہوتی تھی وہ مو سے نہیں آتی تھی بلکہ فی صدریہی عزیزن کا عزیز المرجل آپ کے سینے میں کھٹ کھٹ کرنے کی آواز ایسی ہوتی تھی جیسے ہنڈیا میں کسی چیز کے اُبلتے وقت کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے یوں آپ کا دل ایسے اللہ کی خشیت کے ساتھ دڑکتا اور ایسے روتا اور ایسے دل کے اندر سے آواز نکلتی جو مو سے نہیں نکلتی تھی یہ نبی یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے جو اپنا رونا دباتا ہے مو سے دباتا ہے ظاہر نہیں ہونے دیتا لیکن اندر سے اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے عزیز ان کا عزیز المرجل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے روتے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارہ میں آتا ہے کہ آپ بعض زفعہ کوئی چیز بیان کرتے جنت اور جہنم کا تذکرہ یا کسی چیز کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور اس کا اثر آپ کے صحابہ اکرام پر شدید تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قوم کے ظلم و ستم سے تنگ آکے مکہ چھوڑ کے چلے گئے راستے کے اندر ابن داغنہ یا داغنہ یہ ان کو ملا کہا کدھر جا رہے ہو کہا کہ تیری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ سردار آدمی تھا اس نے کہا تیرے جیسا بندہ نہ تو نکلتا ہے اور نہ ہی نکالا جاتا ہے واپس چل تو تو بڑا معزز آدمی ہے قوم کا تو تو بڑا قیمتی آدمی ہے تو کیوں جا رہا ہے مکہ چھوڑ کے اس سے کہا تیری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی یہ واپس آیا قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور کہنا لگا یہ میری پناہ میں ہے اس کو کوئی کچھ نہ کہے سردار آدمی تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کام کیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے سہن میں جب قرآن پڑھتے تھے نا وہ اپنے پہ قابو نہیں رکھ پاتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے بہت زیادہ روتے تھے اتنا روتے اور آواز قرآن کی تلاوت کے ساتھ بلند ہوتی مشرقین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے ان کو دیکھنے کے لیے یہ کیا پڑھتا ہے اور کیوں روتا ہے پھر قریشان سردار نے اس ابن دگانہ کو بلایا کہ دیکھ ہم نے تیرے کہنے پر اس کو پناہ دی تھی نا اب یہ ہمارے خاندانوں کو ہمارے بچوں کو فتنے میں ڈالتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتا ہے اور یہ روتا ہے اور ہمارے بچے اس کو دیکھتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ وہ اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یعنی مسلمان نہ ہو جائے ہم ڈرتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ تفسرہ بھی یاد کریں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں کے اندر کہا تھا کہ مرو ابا بکر فلیسلی بن ناس ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو جماعت کروائے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہہ کر بات کو پھیرنا چاہا جب آپ نے غصے میں کہا تھا انتن نا سواحب یوسف تم تو ویسا کر رہی ہو میرے ساتھ جیسے یوسف کے ساتھ عورتوں نے کیا یعنی ہیلے کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ بات کو پھیرنا چاہتی تھی لوگ اس چیز کو جو کسی کی جگہ پر آئے اور پہلا بندہ اگر وہاں سے چلا جائے تو لوگ اس کو پہلی دفعہ پسند نہیں کرتے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا ابا مسلے پر کھڑا ہو اور کوئی کہے یہ جب سے مسلے پر کھڑا ہوئے نبی آئے نہیں مسلے پر وہ اس بات سے بچانا چاہتی تھی اپنے باپ کو کہا تفسرہ سنیئے تفسرہ حق تھا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ابو بکر بکاہن للقرآن ابو بکر بڑا رونے والا وہ جماعت نہیں کروا سکتا وہ جب قرآن پڑھتا ہے وہ اپنے نفس پہ سبر نہیں رکھ سکتا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی جماعت کرواتے اکثر فجر کی جماعت کے اندر عمر رضی اللہ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے اور سورہ یوسف کی تلاوت کرتے کرتے جب یہاں پر پہنچتے انما اشکو بثی وخزنی ار اللہ یہاں پر پہنچ کر اتنا روتے کہ ان کی ہچکی بن جاتی اور ان کی رونے کی آواز آخری صفوں تک جاتی یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا صحابیات کا یہ معمول تھا اللہ کے ڈر سے رونا ایک ان کے لیے ایک عبادت تھی لیکن آج یہ عبادت ہم سے چھن گئی ختم ہو گئی ہم میں سے اگر آج ہر بندے سے اتنا پوچھا جائے کہ آپ یاد کرو کہ آپ اللہ کے ڈر سے آخری دفعہ کب روئے ہو تو شاید ہمارے جیسے لوگ سالوں کی گنتی بتائیں یا شاید ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں جو کہیں پتہ ہی نہیں یہاں پر فرق ہے کسی کی سورینی آواز سے رونا آواز کے اتار چڑھاؤ سے رونا یا کسی کے رونے پر رونا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اللہ کی کلام کی وجہ سے یا اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا یہ ایک الگ چیز ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم میں سے کون رویا کس وقت رویا کوئی پتہ نہیں کسی کو اور یہ ہم سے نعمت چھن گئی اس کے اسباب کیا ہے یہ نعمت ہم سے کس وجہ سے چھنی بہت زیادہ دنیا کے اندر مشغولیت ہر وقت کاروباری سوچ ہر وقت دنیا داری کی سوچ ہر وقت دنیاوی معاملات پہ ہی گور و فکر پڑھائی ہے تو صرف دنیا کی کاروبار ہے تو صرف دنیا کا سوچ ہے تو صرف دنیا کی قبر موت آخرت یہ ہمیں بالکل بھول چکی ہے حتیٰ کہ ہم میں سے جس کے بال سفید آ چکے اسے احساس نہیں کہ مجھے سفید آ گئے اسلاف ایسے تھے ان میں سے کسی کو ایک بال سفید ہو جاتا ہے نا داری میں یا سر میں اس کو لوگ کہتے جا اکن نذیر تیرے پاس نذیر آ گیا ہے ڈرانے والا آ گیا ہے بس تو تیاری کر لے یعنی کہ اب تو وہ عمر آ چکی ہے کہ تیرے کالے بال بھی بدل چکے ہیں لیکن تیرا کالہ نفس ابھی تک سفید نہیں ہوا تیرے کالے بال بھی سفید ہو گئے لیکن تیرا اندر کا کالہ پن سفید نہیں ہوا جا اکن نذیر تیرے پاس ڈرانے والا آ گیا ہم یقین جانئے کہ ہم میں کچھ ایسے ہیں ہم سب ایسے ہیں کہ ہم اس عمر کو بھی پہنچ چکے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں خود بھی پتا ہے کہ پتا نہیں بونس یہ ہے کتنی باقی ہے کتنی باقی ہے اس کے باوجود ہم اس چیز کی طرف رغبت نہیں کر رہے ہیں دنیا کی دنیا داری ہر وقت ٹی وی ہر وقت خبریں ہر وقت سیاست پر تفسریں ہر وقت ملکی حالات ہر وقت مہنگائی کا رونا اور ہر وقت کاروبار کی کمی کا رونا یہی چیزیں نے ہمارا اتنا وقت لے لیا کہ ہم سے یہ سوچ و بچار ہی چھن گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے آگے رویا جاتا ہے دوسری وجہ غلط قسم کی صحبت ہم میں جس بندے کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے وہ جا کر یہاں کسی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے یا وہ کسی پارک میں بیٹھ جاتا ہے یا وہ چار دوسری کٹھے کر کے چائے کی مجلس لگاتا ہے یا وہ اخبار پڑھنے بیٹھ جاتا ہے اور کچھ نہیں تو موبائل یعنی خلوت ہماری زندگیوں میں رہی نہیں اکیلے رہنا خلوت ہماری زندگیوں میں ہمیں خوف دلاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت نہیں رکھتے جس بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ خلوت چاہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے استوحش الناس وہ پھر لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے وحشت کا مطلب وہ لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے بھاگتا ہے ان سے کہ یہ میرے ساتھ نہ بیٹھے ہم اپنی خلوت کے اندر کتنا کا وقت اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں اللہ والوں کی یہ علامت رہی ہے کہ جب وہ خلوت میں ہوتے تو فوری طور پر اپنے اللہ کے ساتھ باتیں شروع کرتے تھے تھوڑا سا وقت ملا فائدہ فرق تفن سب وائلہ ربی کا فرغ جب تجھے فرصت ملے اپنے رب کی طرف تو رغبت کر اپنے رب کی طرف تو دوڑ اور اسی طرح غلط قسم کی جو دوستی ہے وہ آپ پر برا اثر کرتی ہے یعنی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ہر وقت دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں ہر وقت کاروباری باتیں ہر وقت مہنگائی اور سیاست کی باتیں آپ پر اس کی نحوست پڑے گی آپ بھی ویسی باتیں شروع کریں آپ کوشش کریں فضول مجلسوں سے اجتناب کریں لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول یہ انسان کے دل میں سختی لے کر آتا ہے قصاوت لے کر آتا ہے ضرورت کے تحت ملیے اخلاق سے ملیے اچھے طریقے سے ملیے مسکرا کر ملیے صدقہ ہے لیکن بلا ضرورت خامخا فارغ بیٹھا تھا آپ فارغ بیٹھے ہو آپ قرآن پڑھو آپ اپنے گناہوں کو ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں ہم انسو بہانے کی کوشش تو کریں اور اسی طرح اس کا تیسرا سبب قرآن مجید پر غور و فکر کا ترق جب سے ہم نے قرآن پر تدبر کو ترق کیا غور و فکر کو ترق کیا ہم سے یہ نعمت چھن گئی غور و فکر کیا کریں گے ہماری کتنی کتنی زندگیاں گزر گئیں اللہ کے بندوں احساس پیدا کریں اپنے اندر ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم قرآن کے ترجمے کو نہ سیکھ کر کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر ایک بندہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کو قرآن سکھانے والا کوئی نہیں ہے وہاں پر ماحول نہیں ہے اور اسی طرح اس کے پاس وہ خود بھی عمر کے ایسے حصے میں ہے کہ وہ سیکھ نہیں سکتا ایسا بندہ رب کے پاس اللہ چاہے اس کے عذر کو خبول کر لے چاہے اس کو اس پر بھی گرفت کرے لیکن ایک بندہ جس کے پاس جگہ جگہ پر علماء موجود ہیں اس کے پاس وقت ہے وہ دنیا داری کو وقت دے رہا ہے دنیا کے علوم اور دنیا کی تعلیم کے لیے وہ دن رات وقف ہے ادھر پیسہ بھی لگاتا ہے وقت بھی لگاتا ہے صحت بھی لگاتا ہے سب کچھ لگا رہا ہے لیکن قرآن سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے یہ سمجھتا ہے بس قرآن ناظرہ پڑھ لیا میں نے یہ میری نجات کے لیے کافی ہے قرآن کا ترجمہ جاننا قرآن کا فہم اس کی بصیرت بس یہ علماء کا کام ہے میرے بھائیو بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے اوپر قرآن مجید کا ترجمہ اسباب وسائل میسر ہونے کے ساتھ اس بندے پر لازم ہے کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں تدبر کا حکم دیا اور تدبر قرآن کے ترجمہ اور فہم کے بغیر ممکن ہی نہیں جب تک ترجمہ نہیں آتا تدبر ہوئی نہیں سکتا تو قرآن مجید کے تدبر کو جو ترق کر دیا یہ بھی ہمارے لئے وبال جان بن گیا یہ نعمت ہم سے چھن گئی اور قرآن کی تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے ایک قرآن کی بلکہ انشاءاللہ میں قرآن پر ایک پھر درست اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت بٹھا دے اس پر میں نے انشاءاللہ دو بیان کرنے ہیں ابھی قرآن پر ادھر میں تفصیلاً بتاؤں گا ابھی مختصر کہ قرآن کی تلاوت کئی طریقوں سے کریں ایک قرآن کی تلاوت یوں کریں کہ جس میں آپ کا مقصد ختم ہو کہ میں نے قرآن ختم کرنا ہے آپ کا مقصد قرآن مجید کو یاد کرنا ہو کہ میں نے اپنی منزل پکی کرنی ہے اور ایک قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کریں کہ جس میں آپ کا مقصد دوڑ نہ ہو اس میں آپ کا مقصد صرف اور صرف قرآن پر غور و فکر کرنا اس کے لئے آپ آدھا صفحہ تلاوت کریں پانچ منٹ کے اندر آپ دو لائنے تلاوت کریں آپ دس منٹ کے اندر ایک صفحہ کریں لیکن اس پہ کلمات پڑھ پڑھ کے آپ نے رکھنا ہے ایک ایک قائد پڑھ کے اس پر رکھنا ہے سوچو بیچار کرنا ہے ایک ختم ہمیں زندگی میں ایسا بھی کرنا چاہیے اس طریقے سے بھی اس کے لئے آپ پانچ منٹ الیدہ رکھ لیں یہ تدبر جو ہے قرآن پر یہ ہمیں اس نعمت کے قریب کر دے گا اور اسی طرح موت کو یاد نہ کرنا قبرستان نہ جانا یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی الموت موت کا تذکرہ زیادہ کرو زیادہ تو کیا میں یہ دیکھو میں سال میں بھی شاید ایک دفعہ موت کو یاد نہیں کرتا حتیٰ کہ جنازے پڑھتے ہیں جنازے اٹھاتے ہیں تب بھی موت یاد نہیں آتی اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو زیارت کرنے سے مراد قبروں کو جا کر دیکھو وہاں سے عبرت پکڑو ہمارے پاس وقت ہی نہیں قبرستان جانے کہاں عید کے دن دس محرم کو جمعہ کے دن وہ ایک جو رسومات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہیں جن کی کتاب و سنت میں اصل ہی کوئی نہیں وہ ماں باپ کی قبر پہ جا کے پھول ڈالائے اس پہ مٹی ڈلوا دی ویسے ہی جا کے دعا کر رہا ہے اس مقصد کے لئے نہیں دعا ماں باپ کے لئے یہاں بیٹھ کے کرو کہ قبر پہ بیٹھ کے کرو وہ رب نے سننی ہے دونوں جگہ سنتا ہے دعا کرنے کے لئے جانا ہے جی دعا کرنے کے لئے جانا ہے اللہ کے نبی صحیح یا صحابہ اکرام کتنی دفعہ اپنے والدین کی قبروں پہ جاتے تھے دعا کرنی ہے جہاں مرضی کرو قبول ہوتی ہے قبرستان جو جانا ہے وہ صرف اور صرف عبرت لینے کے لئے کہ وہاں پر جا کر یہ بندہ سوچے کہ یہ ڈھیریاں ہیں یہاں پر میرا باپ بھی آیا میرا دادا بھی آیا اور اب میں بھی سفید آ چکے پتہ نہیں آئے ہیں نہ بھی آئیں تو کوئی بات نہیں میں نے بھی یہاں پر آنا ہے اور ایک ڈھیری میری بھی بننی ہے بندہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہی چیزیں ہیں جس نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا جس کی وجہ سے ہمارے نماز میں رونا ختم پران کی تلاوت میں رونا ختم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونا ختم میرے عزیز بھائیو میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا اپنا محاسبہ شروع کریں کہ جس دن اللہ کے ڈر سے ہمیں رونا نہ آئے ہم کہیں کہ آج ہمارا نقصان ہو گیا آج ہم خسارے میں چلے گئے تو پوری کوشش کے ساتھ ہم اپنی یہ کیفیت بحال کریں توجہ نمازوں کے اندر اور اپنے اندر اللہ کا ڈر ہر وقت دکان پہ بیٹھے ہیں مارکیٹ کے اندر ہیں دوستوں میں ہے جہاں بھی ہیں اللہ کے ڈر کو اپنے اندر غالب کریں تاکہ یہ جو نعمت ہم سے چھن گئی دلوں کی سختی اور دلوں کی سختی اللہ کی سزا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ڈر سے رونے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتستم